علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تیلیڈی بارنس اس کا نام تھا چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی بی بی ایک ہوتل چلایا کرتی تھی اس کا خامن جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا اقبال نے خود لکھا ہے اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سرسلے میں میرے پاس آئی تو جب وہ آئی تو اس نے نکاب ہوڑا ہوا تھا برکہ کیا ہوا تھا تو چونکہ اس نے نکاب ہوڑا تھا مسلمانوں کی نشانی تھی نکاب ہوڑنا کن کی نشانی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے تو کہتے ہیں وہ نشانی چونکہ ہے لئے اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا میں نے کہا لیڈی خیریت ہے مہم صاحبہ یہ برکہ پہننا ہوا ہے تو کہا لئے ہاتھ کے اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے تو میں نے کہا اچھا تو یہ برکہ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی تو میں نے فوراں کہا کہ آپ کا شہر تو فوج میں ملازم ہے فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا وہ خود کلمہ پڑ گیا تو کہتے ہیں میں اور متجسس ہوا وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا میں نے کہا تو کیس چھوڑ یہ بتا کلمہ کیسے پڑھا تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں نا بے اولاد تھی خامد بھی بڑے اچھے پیسے کماتا اب میں خود بھی ہوتل چلاتی پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا نا میں نے تلاش کیا ہے لیکن مجھے عربی لغت کی اندر ان کے معنی مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی نہیں ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی یہ آج ہے نا تو اس لیے آج کے زمانے میں نام ہے مفت کا مفت کی پریشانی تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت بڑی میں پریشان رہتی تھی میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوتل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے بڑے آدمی تھے ستر سال کے قریب عمر تھی ان کا ایک بیٹا تھا ایک بہو تھی ایک پوتا تھا لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہٰذا وہ خود مزدوری کرتے کہتی ہے ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے کہنے لگے میم صاحبہ دو چار دن کی چھوٹی چاہیے تو میں نے کہا خیریت ہے کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا بیٹا آپ کو بتا ہے باب کا جنازہ پڑھنا آسان ہے بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی میرے آب سے کلم گر گیا میں نے خود گاڑی بھیجی بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے کہتی دو تین دن کے بعد میں اور میرا شہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تازیت کریں گے ایک کی بیٹا تھا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی کن لفظوں سے اسے تازیت کیا کہیں گے کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا کچھ لوگ قریب تھے ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں ہم آپ کو کیا نصیت کریں ایک کی بیٹا تھا کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں تو کہتے ہیں اس نے آنکھیں کھولی بوڑی آنکھوں میں ایمان کی روشنی کہنے لگا بی بی کیا تازیت کی بات کرتی ہو میں نے کوئی پیسے جمع کر آکے بیٹا لیا تھا خدا نے فضل سے دیا تھا عدل سے لے گیا ہے میں اپنے رہم کے فیصلے میں بڑا راضی ہوں اللہ بڑا کریم ہے وہ لے گئے ہے اس کا مال تھا آپ یقین کریں ہمارے دیہاتی لوگ یہ کہا کرتے تھے میں نے کانوں سے سنا ایک بوڑے آدمی کہا کہ دفعہ بیٹا فوت ہو گیا تو کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا تو مجھے لفظ نہیں بھولتے کہنے لگے پتر اللہ دی فصلے کچھی وڈیتا نہیں ہو دیئے سنے آپ نے بھی کبھی یہ فکرہ کچھی وڈے پکی لے گا اتتامی اے جو ہو دی تو جب اس کا جی چاہا وہ لے گیا اللہ اکبر وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ ایک مہینے کے چھوٹی کر لے تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں مفت کی روٹی نہیں کھاتا مزدوری کر کے کھاتا ہوں میں انشاءاللہ دو تین دن کے بعد کام پہ آ جاؤ گا کہتی ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا اللہ کی قدرت کے ابھی دو تین ماہ گزرے تھے پھر آیا میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی میں نے کہا خریہ تکا نہیں لگے وہ میری بہو بھی ہارڈ اٹیک سے فوت ہو گئی کہتے ہیں اب میں بھی تڑپ گئی اور عیسائی ہو کے میری آنکھوں میں آسو آ گئے میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا اب یہ بچارہ کیا کرے گا وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارڈ اٹیک سے فوت ہو گئی کہتے ہیں ہم پھر دو تین دن کے بعد تازیت کے لیے گئے پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی بڑھا نا اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا کہتے ہیں قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے جو نظام تھا وہ تو ہو گیا تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی آسمان کے طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہوئی سکتا تھا بس میرے مالک نے جم چاہا جیسے چاہا ہوا میں انشاءاللہ دو چار دن کے بعد کام پہ آؤں گا یہ میرا تین چار پانچ سال کا پوتا ہے ابھی سکول داخل ہوا ہے میں ساتھ لے آؤں گا وہاں میرے ساتھ اوپر کواٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا کہ تو یہ میں سختے میں آگئے اس کی کیفیت دیکھ کے وہ پوتے کو ساتھ لے آیا کبھی کبھی میں دیکھتی چت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہو گا ہے اور پوتا سواری کر رہا ہے وہ صویرے اٹھتا اس کو سکول چھوڑ کے آتا شام کو لے کے آتا پیار کرتا محبت کرتا تیسری منظر پر ہم نے ایک کواٹر دیا ہوا تھا وہاں دادا پوتا رہتے اللہ تو بڑا بے نیاز ہے کہتی ہے اقبال ایک دن پوتا اوپر والی منظر پہ کھیر رہا تھا اس کا پیر فسلا وہ گردن کے بل زمین پہ گرا مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی ایمبولرس منگائی خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا اور جب ہم حسبتال کی طرف گئے تو ہاسپیٹل بعد میں آیا جنابِ عزرائیل پہلے آگئے اور کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا پھر دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا پھر اس نے اپنے بڑے ہاتھوں سے قبر کھو دی اور پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ جے سوڑا ہی میرے دکھ بچرازی جے سوڑا ہی میرے دکھ بچرازی پھر سوکھنو چل لے ڈاما کہتے ہیں وہ مٹی ڈالی اس نے اور جب وہ واپس پلٹا تو میں بازو سے تھام کہ ہوتل قریب لائی اور میں نے اس کے قریب کہا کہ بابا تو ٹوٹ گیا ہے تو بکھر گیا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب نہ تیری راتیں اور تیری صبحیں اور تیری شامے گموں میں گزریں گی تو کہتے ہیں یوں اس نے ہاتھ رکھے اور یوں آسو چھٹک دئیے کہنے لگا میڈم کیوں کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں میں کوئی لبارس ہوں میرا کوئی رب نہیں میں کیوں پریشان رہوں گا میں تو پکا ہوا پھالوں تھوڑے دن گزریں گے قبر میں جاؤں گا اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میری بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا میرا رب ساری ملاقاتیں کرا دے گا میں اپنے اللہ کی رضاہ پر بڑا راضی ہوں وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شہر کا کلیجہ پھٹنے لگا میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے یہ سکون کہاں سے آتا ہے یہ کیفیت کیسے ملتی ہے مجھے کہنے لگا تو نے لینی ہے میں نے کہا تو کہنے لگا تو بھی گمبد خضرہ والے نبی کا کلمہ پڑ جا تو بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑ جا